بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین آج کی اس نشست میں میری خواہش ہے کہ میں اپنے ویورز کو یا جو متعلقین ہیں رمضان المبارک کے ان عجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی ہو سکے رہنمائی کروں انشاءاللہ رمضان کے اس مہینے میں آپ توفہ رمضان کے نام سے روزانہ فیس بک پر رمضان المبارک کے کچھ مسائل اپلوڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ اور اس نیت سے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو عام غلطیاں ہم کرتے ہیں ان سے ہمیں بچائے اور بچنے کی توفیق دیں ان غلطیوں میں بنیادی اور سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا روزہ مکمل نہیں ہوتا اللہ جللہ شانہوں نے روزہ فرض کیا ہے تو روزہ ایک وقت میں رکھا جاتا ہے اور اس کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور غروب افتاب پر ختم ہو جاتا ہے اس زمن میں میں مختصر آپ سے یہ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ روزہ دن کو رکھا جاتا ہے رات کو روزہ نہیں رکھا جاتا روزہ دار کیلئے دن میں کھانا پینا اور نفسانی خواہشات پورا کرنا منع ہے دن طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور غروب افتاب پر ختم ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب افتاب سے لے کر طلوع فجر تک یعنی اس ٹائم کو اس وقت کو رات کہا جاتا ہے غروب افتاب سے لے کر طلوع فجر تک کھانا پینا اور جائز نفسانی خواہشات پورا کرنے کی اجازت ہے طلوع فجر کا دوسرا نام صبح صادق ہے جس کو عام زبان میں ہم صبح صادق کہتے ہیں طلوع فجر بھی کہتے ہیں طلوع فجر کو صبح صادق بھی کہتے ہیں اور اس سے پہلے کھانا پینا ختم کرنا ضروری ہے ہمارا جو سہری کا وقت ہوتا ہے وہ اس سے پہلے ہوتا ہے عام طور سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس وقت تک کھاتے پیتے ہیں جب فجر کی ازان شروع ہو جاتی ہے بلکہ عموماً لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ابھی تو ازان ختم ہی نہیں ہوئی جبکہ فجر کی ازان تب دی جاتی ہے جب دن شروع ہو جاتا ہے یعنی صبح صادق کے بعد طلوع فجر کے بعد جب دن شروع ہو جاتا ہے تب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو فجر کی نماز کے لئے جو ازان دی جاتی ہے وہ دن کے وقت میں دی جاتی ہے رات کو نہیں دی جاتی فجر کی ازان تک کانا پینا جاری رکھنا یا اس کے بعد شروع کرنا ٹھیک نہیں اور اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو اس دن کا روزہ خراب ہو جاتا ہے اس دن کے روزی کی قضاء آپ پر لازم ہے اگر کہیں پر فجر کی ازان وہ طلوع فجر سے پہلی دی جاتی ہے تو پھر اس صورت میں دوبارہ ازان دی جائے گی فجر کی نماز کی لئے لہٰذا فجر کی ازان تک کھانا پینا جاری رکھنا یا اس کے بعد شروع کرنا ٹھیک نہیں اور اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے اللہ جل شانہو نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ اس لئے علماء حضرات کہتے ہیں کہ طلوع فجر کا جو وقت ہے اس سے پانچ منٹ پہلے آپ اپنی افطاری ختم کریں تاکہ آپ کو اتنا ٹائم ملے کہ آپ کلی کرے مسواق کرے برش کرنا ہے اور آپ اپنا مو صاف کرے تاکہ آپ کی مو میں کھانا باقی نہ رہے لہٰذا سہری کانے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے اور وقت کی پابندی کا خیال رہے اگر خدا نخواستہ آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور فجر کی اعزان شروع ہو گئی اور آپ کی آنکھ کھولی تو روزہ رکھو انشاءاللہ اللہ جل شانہو توفیق دے گا اور آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا موسیقی